موسیقی جیسا کی صدو موسیوالا کے والدین نے اسے اس کے آخری سفر کے لئے تیار کیا مختلف ریاستوں سے لاکھوں مدہ منگل کو صدو موسیوالا جنہیں اعتوار کی شام نامعلوم حملہ وروں نے پنجاب کے زلہ مانسا کے گاؤں موسیوالا میں گولی مار کر حلاک کر دیا تھا کو کھراجے عقیدت پیش کرنے کے لئے آئے موسیوالا کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئی اور لوگ شدید گرمی میں صدو موسیوالا کی آخری جلک دیکھنے کے لئے پیدل نکلے کیونکہ پولیس نے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی تھی لوگ گھنٹوں انتظار کر رہے تھے اور موسیوالا کے کھاندان نے ان کے مدہوں کے لئے پانی اور کھانے کا انتظام کیا تھا گلوکار کے گھر کے باہر بڑھتی ہوئی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے پولیس نے دن کے آوائل میں مدہوں پر لاٹی چارج بھی کیا موسیوالا کے والدین بلکور سنگ اور چرنکور صدو اپنے بیٹے کی لاش کو اس کے آخری سفر کے لئے تیار کرتے ہوئے بے ساکتا روتے ہوئے دکھے سدو موسیوالا کو پنجاب میں ایک گہر شادی شدہ شخص کی طرح ایک رسم کے مطابق موت کے بعد دلے کا لباس پہنایا گیا تھا کھاندان نے بتایا کہ والدین دو دن پہلے تک سدو موسیوالا کی شادی کا منصوبہ بنا رہے تھے گلوکار کی والدہ جو گاؤں کی سرپنچ بھی ہیں نے اس کے بالوں میں کنگی کی تکتہ بنایا اور سکھ مردوں کی طرح اسے گرہ میں بھاندا اس کے بعد موسیوالا کے سر پر سہرہ کے ساتھ ایک پگڑی بھاندی گئی جیسے پنجابی دلہ دلہن کے گھر جانے سے پہلے پہنتا ہے موسیوالا کے والد نے اپنے بیٹے کی موچھیں بھی ٹھیک کی جس نے اس روائے کا اظہار کیا جو سدو موسیوالا نے اپنے گائے ہوئے ہٹ گانوں میں دکھایا تھا اس نے اپنی رانو کو بھی اپنے ہاتھ سے تھپ تھپا دیا جسے پنجاب میں مخالفین کے خلاف ایک جارانہ اشارہ سمجھا جاتا ہے موسیوالا کا آخری سفر ان کی پسندیدہ ٹریکٹر ٹرالی پر تھا جسے شادی کی گاڑی کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ گاڑی کے آگے اور پیچھے سینگڑوں مدہ کھڑے تھے اس کے روتے ہوئے باپ نے اپنے بیٹے کے مدہوں کو سلام کیا اور اپنی پگڑی اتار دی تاکہ ان کی محبت کے لیے ان کا شکریہ آدھا کریں ان کے زیادہ تر پور ستار جن میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں صدو موسیوالا کی آخری جلک دیکھنے کے لیے ٹریکٹر کے قریب نہیں پہنچ سکے کیونکہ حجوم تقریباً آدھے کلومیٹر تک تھا جیسے ہی آخری رسومات کا جلوس گلوکار کے فارموں میں سے ایک کی طرح بڑھا تو ان کے مدہوں نے صدو موسیوالا زندہ بات کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت اور پولیس کی مضمت کی ان کی تدفین شمشان گھاٹ پر نہیں بلکہ فارم پر کی گئی بہت سے لوگوں نے میت کی چاروں طرف کی رکاوٹیں بھی توڑ دی لیکن تھوڑی دیر بعد بکھر گئے ارداس و دعا سکھ مبلگین نے اس کی چتہ کو جلانے سے پہلے اس کے والد کے ساتھ ادا کی تھی موسیقی